بڑی مشکل سے آج پارلیمنٹ جو ہم سب کا ایک جمہوری گھر ہے میں پہنچا ہوں بہت سے راستے چیک کیے اور آخر کار خیبر پختون خواہ ہاؤس کے ذریعے مجھے ایک راستہ ملے اور میں آپ کے بیچ یہاں آگیا آج سے دو سال یا دھائی سال پہلے محترم سپیکر صاحب آپ اسی کرسی پہ تھے میں سیوان میں تھا لیکن وہاں تھا اکیلا تھا آپ ہمارے بھائی اور بہنیں اس طرف تھے لیکن آج میں اس بات پہ خوش ہوں کہ گئے وہ دن جب تنہا تھا میں انجمن میں اب یہاں میرے رازدان اور بھی ہیں سابزادہ صاحب بھی موجود ہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کیجئے بہت کچھ ہوا ہے رات کو چار پانچ منٹ دیجئے گا جی بتائیے شفقت صاحب اور ساتھ میں حمود بھائی اچھکزئی صاحب بھی علماء کرام کنمان مولانا صاحب سب یہاں موجود ہیں کل رات جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے جہاں سپیکر صاحب جمہوریت میں سیاست میں اریسٹ بھی ہوتے ہیں آپ کے اس چھوٹے بھائی کو سات بار اریسٹ کیا گیا بغیر کسی گناہ کیا چھوٹ بھی گئے پکڑ دکڑ چار جنے دیکھی ڈیٹ سیل دیکھے اڈیالا کا ڈیٹ سیل دیکھا جہاں ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا پشاور کا ڈیٹ سیل دیکھا جہاں سوفی محمد صاحب کو ایک زمانے میں رکھا گیا تھا لیکن ہوتا ہے سیاست میں برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کے لیے اپنے کاؤز کے لیے پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھیں آپ نے تو لیڈر کی قربان ہی دی ہے آپ کے بھی لیڈر کو جو ہے گرفتار کیا گیا آپ بھی تکلیف سے گزریں لیکن کل رات آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے جناب سپیکر صاحب عمران خان صاحب جیل میں ہیں چار گولیاں کھا کے آپ کا بھائی ہے نظریاتی اختلاف ہے لیکن اس ملک کا سابق وزریعظم ہے میں نے شہباز شریف صاحب سے جب وہ یہاں تشریف فرما تھے دو مہینے پہلے یہی بات میں نے کی دی کہ شہباز صاحب آپ کا اور خان صاحب کا ذریعہ تھی اختلاف ہے لیکن بطور ایک کلیگ اور بطور آپ اس وقت پوزیشن لیڈر تھے اور آپ کوئی بات کرنی چاہی تھی کہ میرے سابق وزریعظم سے اختلاف ہے لیکن ان کو جو بدن میں گولیاں لگی ہیں میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا لیکن آج میرا مقدمہ عمران خان صاحب کا بھی نہیں ہے عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں آپ کے کلیگز سابزادہ صاحب شفقت بھائی آمر ڈوگر صاحب شیخ وقاس صاحب مولانا نصیم صاحب انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہے لی ہیں وہ چھپتے پھر ہیں یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نصیم صاحب کو صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا میرا آج سوال جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ نو مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی تھا دس ستمبر دو ہزار چوبیس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پر آدھ رکھی جائے گی وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے جس میں لیاقت علی خان کا جزت خاکے بھی ہے جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پر لٹکتیوی لاش بھی ہے جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بھکرتا ہوا خون سے لبریز جسم بھی ہے جس میں عمران خان کے بدن پر چار گولیا بھی ہے لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ نخاب پوچھ کون تھے جو پاکستان کے عوان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ ایک جمہوریت پر حمل ہے یہ پاکستان پر حمل ہے یہ پاکستان کے عائن پر حمل ہے سپیکر صاحب پاکستان کا عائن میں ٹیمان کرنے لگا ہوں پاکستان کے پارلیمان میں پچیس کرون عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے عمران خان کے ایک ادنا سپائی کے طور پر کل رات جس نے پارلیمنٹ پر دھاوہ بولا ہے جہاں جہاں سے یہ اوڈر آیا ہے اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے تو ان پر لگاؤ ان پر لگنا چاہئے کیونکہ ایک راب ادھر تھے آج وہاں ہیں کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں یہ بیزدہ تھی اگر کوئی سمجھے یہ حملہ اگر کوئی سمجھے یہ عمران خان پہ نہیں یہ عامل ٹوگر پہ نہیں یہ شیخ وقاس پہ نہیں یہ سامزادہ حامد رضا پہ نہیں یہ حملہ سپیکر صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ شہید بن عزیر کے بینٹے بناول صاحب آپ پہ ہے آپ کی سیاست پہ ہے آج اس پارلیمنٹ کو کھڑا ہونا ہوگا سوچنا ہوگا آٹس ٹینڈ لے لو آٹس ٹینڈ لے لو ورنہ پھر آؤ مل کے اس پارلیمنٹ کو کھٹی تالہ لگا کے چلے جاتے ہیں تالہ لگانا ہے یا پارلیمنٹ کو چلانا ہے اگر چلانا ہے تو کہنا چاہتا ہوں تقدیر کے قاضی کے یہ فتوہ ہے عزل سے تقدیر کے قاضی کے یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم زہفی کے سزا مر کے مفاجات یہ پارلیمنٹ اس آدمی کے نام سے چلے گا اس کے کہنے پہ چلے گا اس کی فرمودات پہ چلے گا جس کے نام محمد علی جناہ تھا جو کہہ گیا سٹاف کالج میں کوٹہ میں کھڑے ہو کے کہہ گیا جناہ سپیکر صاحب پالیسیز آر دومین آف یو سیویلینز پالیسیز آپ اور ہم بنائیں گے ادارے فوج ائر فورس نیوی انٹر سرویسز پولیس سرینجرز آپ اس کمپلیمنٹ کریں گے جس کا کام بورڈر کی فاضد کرنا ہے جاؤ بورڈر بجائے فاضد کرو جس کا کام ہندوستان بھارت اسرائیل امریکہ کے ایجنڈوں کی سرکو بھی کرنا ہے پاکستان تاریخ انصاف یا کسی بھی جناہ کے جانو پیپرس پاٹیو نو نو کسی بھی جماعت کے ورکرز کے پیچھے مت جاؤ میں رسپانڈ کرنا چاہوں پاکستان کے دشمنوں کی سرکو بھی کرو ہمیں ہمارا کام کرنے دو جناہ سپیکر صاحب آخر میں ختم کرنے سے پہلے جس طرح نو اپریل کی رات کھڑا تھا میں نے کوئی معیوب بات نہیں کی تھی میں نے آپ میں سے کسی کی بھی تقریم ہی نہیں کی تھی مجھے نعارے سننے پڑے آج بھی مجھے اپنے لیڈر کے بارے میں ایک گالی سننے پڑی ہے پرسو آپ نے بھی سنی اس پہ ہمارے لیڈر نے کل بادرت خوا اپوزیشن لیڈر نے معذرت کی میں آج بھی معذرت کرتا ہوں سیاسی اختلافت نہیں جگہ لیکن مریم نواز شریف ہمارے لیے بینک کی طرح ہے لیکن آپ سے سوال ہے سپیکر صاحب سیاست کا یہ انجام ہوگا پاکستان کی سیاست کا یہ انجام ہوگا جب دشمن اس وقت ہر طرح سے ہمیں تباہ کرنے کی درپہ ہے اس وقت ضرورت ہے کہ قوم اور فوج یک جان دو قالب ہو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ مل کے پاکستان کو بچائیں لیکن یہ کیا ہو رہا ہے رات کے اندھیرے میں بجلیاں بند کی گئی رات کے اندھیرے میں نقاب پوش ہے کالی گاڑیوں میں کالی شیشوں میں آپ ہی کے بھائیوں کو اٹھا کے لے گے کیا بات ہے کیا مزاق ہے سپیکر صاحب میری آکھ سے سربستہ درخواست ہے آخری دس پندرہ سیکنڈ میری آکھ سے سربستہ درخواست ہے یہ کرسی اپنا کردار ادا کرے کلاب کے کولیگز آپ کے بھائیوں کو یہاں سے اٹھایا گیا پارلیمنٹ کے بار سے گوہر صاحب چیرمنٹ طریق انصاف آپ سب کو پتا ہے شریف آدمی لیگل آدمی جورستہ ہے اور اس کے ساتھ آپ ہی کا ایک بھائی شریف ذرخان مروت اور ایک ہمارے بڑے وکیل شعب شاہین صاحب ان سب کو لیکن پارلیمنٹ کے سامنے سے زبیر صاحب وزیرستان سے ہے پتنی قدر قربانیہ دے کے آیا ہوگا ان سب کو پارلیمنٹ کے سامنے سے اٹھا کے لے گئے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن یہ جو رات یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں اگر جناہ ہاؤس پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تھا جو کہ ہے آپ انسٹیگیٹ کرو نومائی کا جوڈیشن کمیشن بنائے شہبہ شریف صاحب لیکن کیا پارلیمنٹ پہ حملہ پاکستان پہ حملہ نہیں کیا پارلیمنٹ پہ حملہ آئین پہ حملہ نہیں کیا پارلیمنٹ پہ حملہ پچیس کروڑ عوام کے ایسپریشنز پہ حملہ نہیں آئین پاکستان کا پریامبل ہم سب کو پاون کرتا ہے کہ ان سو ناموں کے لیچے اللہ نے جو اختیارات تفویز کی ہیں پچیس کروڑ عوام کو ہم ان کے امین ہیں کل اس سمانت میں خیانت ہوئی ہے سپیکر صاحب کل اس سمانت میں خیانت ہوئی ہے عمران خان اٹیالہ میں بیٹھ کے پچیس کروڑ کی جنگ لڑ رہا ہے قیمت چکا رہا ہے امریکہ کے سامنے ڈٹکے کھڑے ہونے کی حرمتی رسول کی تشریف رکھیں جی جی پلیز وائنڈ اپ کیجئے آپ سے اس قدائے عمران خان تو جیل میں اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ امریکہ میں جاکے سٹینڈ لینے کی قیمت چکا رہا ہے لیکن آج پارلیمنٹ اپنی ڈیوٹی خود کرے آج پارلیمنٹ کھڑی ہو اور پوچھے وہ نقاب پوچھ کون تھے وہ نامعلوم کون تھے جنہ نرات پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ کیا پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات اور پاکستان کی جمہوریت پاکستان زندہ بات